بسم اللہ الرحمن الرحیم دیئر سٹوڈنٹس اسلام علیکم طاپک جو طاپک ہے وہ ہمارا کلاس نائن کے لئے ہے سبجکٹ ہے کمپیٹر سائنس لیکچر نمبر چھے یونٹ نمبر ون اور یونٹ کا نام ہے دلتا طاپک پہ چلنے سے پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارا طاپک کا ٹائٹل کیا ہے طاپک کا ٹائٹل ہے ٹائپ ساف میکرو کمپیٹر آج ہم میکرو کمپیٹر کی ٹائپس دیکھیں گے اس کو دیکھنے اور سمجھنے کے بعد سٹوڈنٹس کابل ہو جائے گا وہ چاہت جائے کہ میکرو کمپیٹرز کتی قسم کے ہوتے ہیں اور اس کے بعد ایکسرسائز کا کسچک نمبر وان پار سے فل اندہ بلینک کرنے کے کابل سٹوڈنٹس ہو جائیں گے اس ٹائپک کس طرف بڑھتے ہیں جی ٹائپ ساف میکرو کمپیٹر کا جو پہلی ٹائپ ہے اسے کہتے ہیں ڈسٹاپ کمپیٹر ڈسٹاپ کمپیٹر جو ہوتے ہیں انہیں پرسنل کمپیٹر بھی کہا جاتا ہے جیسے کہ آپ اس تصویر میں دیکھ رہے ہیں کہ ایک ڈسٹاپ کمپیٹر ہے کمپیٹر یہ کمپیٹر ہے کمپیٹر ہیں جس کو ڈسٹی کلی بھی آپ یوز کر سکتے ہیں اور کمپیٹر ہی بھی کمپیٹر ہی بھی یوز کر سکتے ہیں یہ دوسرا اس کی دوسری ٹائپ آگئی ہمارے پاس تو ٹائپ کمپیٹر ڈسٹاپ کمپیٹر ٹائپ ہی بھی اس لیے کہتے ہیں اس کو پہ رکھ کے ہم استعمال کرتے ہیں اس میں دو طرح کے ڈیسٹاپ کمپیٹر ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے ڈاور اور ایک ہوتا ہے ڈیسٹاپ یہ ہمارا ڈیسٹاپ ہے اور یہ ڈیسٹاپ ہے دونوں کے ساتھ یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں اس کی اسیسریز ہوتی ہے اور آپ گھروں میں اسے یوز کرتے ہو آفیسز میں اسے یوز کرتے ہو اور ہر جگہ یہ یوز ہوتا ہے چھوٹے بزنس سے لے کر بڑے بزنس تک ہر جگہ اس کا استعمال بہت زیادہ ہے اس کے بعد میں ہمارے کو اثر جاتا ہے جی نوٹ بک کمپیٹر نوٹ بک کمپیٹر چونکہ سائز میں بہت چھوٹا ہوتا ہے اور بہت لائٹ ریٹ ہوتا ہے اور اسی لیے اس کو زیادہ تر سٹوڈنٹس استعمال کرتے ہیں بزنس مین زیادہ تر اس کو استعمال کرتے ہیں یہ جو ہمارا نوٹ بک کمپیٹر ہوتا ہے چھوٹا لیپٹاپ بھی کہلاتا ہے اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ اس کو آسانی سے کسی بھی پیگ میں ڈال کے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتے ہو اس کا وزن کام ہوتا ہے اس کا ویٹ تھوڑ ہوتا ہے اور یہ پورا کمپیٹر کی جتے بھی فانکشن سے وہ سارے فارم کرتا ہے اس میں تمام چیزیں موجود ہوتی ہیں جو کسی بھی ایک کمپیٹر میں ہونی چاہیے ہیں وہ ساری سلائیتیں اس میں موجود ہوتی ہیں اس کے بعد دیکھتے ہیں جی لیپٹاپ کمپیٹر لیپٹاپ کمپیٹر جو ہوتے ہیں ان کو پورٹیبل کمپیٹر بھی کہا جاتا ہے ہمارے روزنم آج کل روڈنو رہ زنگی میں اس کا استعمال بہت زیادہ ہے آج کل لیپٹاپ بہت زیادہ پاپلر ہو گئے ہیں تقریبا ہر بندہ لیپٹاپ یوز کرتا ہے اور اس میں سارے قوالٹیز ہوتی ہیں جو ایک مایکرو کمپیٹر کی ہمیں ہونی چاہیے ہیں اس کا ایڈوانٹیج یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس تمام چیزیں ایک ہی جگہ پہ منیٹر اس کا LCD اور اس کا کی بورڈ اس کے اندر تمام اس کا CPU اس کی پروسسسنگ سسٹم یونٹ سارا کچھ اس کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے اس کو بھی آپ کیری کر سکتے ہوئے ایک جگل سے دوسری جگہ اور آج کل لیپٹاپ کا استعمال بہت زیادہ ہو گیا ہے چونکہ یہ پورٹے بھلے ایک جگل سے دوسری جگہ آپ لے جا سکتے ہیں اور آرام سے کہیں بیٹھ کے کھام کر سکتے ہیں اور اس کے اندر یہ قوالٹی ہوتی ہے لیپٹاپ کے اندر کہ اس کے اندر بیٹری لگی ہوتی ہے جو چارج کرتی ہے اور چارج ہونے کے بعد کافی دیر تک استعمال ہو سکتی ہے تو آپ بجلینا بھی ہو تو آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں ان ایک قوالٹیز کی وجہ سے سٹوڈنٹ اس کو بہت زیادہ استعمال کر سکتے ہیں یہ بہت جو آتا ہے جو اسے کہتے ہیں پام ٹاپ کمپیٹر پام ٹاپ پام اتھیلی کو کہتے ہیں ایسا چھوٹا سا کمپیٹر جو کہ آج پہ رکھ کے آپ استعمال کر سکتے ہیں اور یہ ایک اتھیلی پہ فٹ ہو سکتا ہے جیسا کہ آپ تصویر میں دیکھ لیں چھوٹا سا کمپیٹر ہے اس کا سائز بہت زیادہ چھوٹا ہوتا ہے اور اس کی جو قوالٹیز ہیں فیسیلیٹیز ہیں وہ بھی بہت لیمیٹیڈ ہوتی ہیں اس کے اندر کوئی ہارڈ ڈرائیو نہیں ہوتی اس کے اندر کوئی ڈسٹ ڈرائیو سیف کرنے کے لیے نہیں ہوتی بس اس کے اتنی میموری ہوتی ہے اس کو آپ زیادہ تر فون بک کے لیے استعمال کر سکتے ہیں اور چھوٹے موٹے کام کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں اس کے بعد آجاتے ہیں آپ کا پی ڈی اے پرسنل ڈیجیٹل اسسٹنٹ پی ڈی اے جو ہے وہ ہینڈ ہینڈ ڈیوائیس ہے جس میں آپ ٹیل فون بھی کر سکتے ہیں انٹرنیٹ یوز کر سکتے ہیں نیٹورک کی فیچر ہوتی ہے ایفیکس کر سکتے ہیں یہ ساری چیزیں پی ڈی اے کے اندر کی جاتی ہیں اور پی ڈی اے جو ہے اس کو آج کل آپ سلولر فون جو آپ کا موبائل فون ہے وہ بھی کہہ سکتے ہیں پی ڈی اے جو ہے ہمارا آج کل جو سمارٹ فون جیسے کہتے ہیں وہ بھی پی ڈی اے ہی ہے پرسنل ڈیجیٹل اسسٹنٹ ہے اور جیسے کہ یہاں لکھا ہوا بھی ہے وہ نے ابھی منشن کیا ہے کہ یہ سمارٹ فون جو آج کل ہمارے آئے ہیں وہ پی ڈی اے سکراتے ہیں اور اس میں آپ کیا کرتے ہیں لکھنے کے لیے زیادہ تر یہ سٹائلس سے سکتے ہیں یہ ایک چھوٹا سپین ہوتا ہے اس کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے اس کو یوز کرتے ہیں اس کے میں اپنا کی بورڈ ہوتا ہے جس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں اس میں ہر وہ کام یہ کر سکتے ہیں جو کہ کمپیٹر کر سکتا ہے اس کے اندر سٹوریج ہوتی ہے اس کے اندر میموری ہوتی ہے پروسیسنگ کی جگہ ہوتی ہے یہ ساری چیزیں پی ڈی اے میں موجود ہوتی ہیں سمری دیکھ لیتا ہے جی مایکرو کمپیٹر آج ہم نے پڑھا اس کی کتی قسمیں ہیں ایک دو تین چار پانچ قسمیں ہیں پہلی کسمیں ڈیسٹ اپ دوسری ہے نوٹ بک دوسری ہے لیپٹ اپ چوتھی ہے پانچ کی ہیں پی ڈی اے تو یہ پانچ کی پانچ ہمارے پاس مائیکرو کمپیٹر کی جو ہیں ٹائپ سے